اسلام علیکم میں ہوں عبرار حسین اسٹوری اور ناظرین انتخابات میں داندلی کا ایک اور پول کھل گیا ہے اور خاص طور پر صرف پنجاب تک ہی نہیں بلکہ سندھ بلوچستان اور خیبر پکتون خواہ میں بڑے بڑے راز اگل دئیے گئے ہیں یہ ایک گیر سرکاری تنظیم پتن ان کی جانب سے تفصیلات شیئر کی گئی اور اس تفصیلات کے مطابق مولانا فضرامان مصطفیٰ کمال اور مسلمی قنون کے جو عطاولہ تارڈ ہیں ان کے حلقوں میں ان کو الیکشن میں داندلی کے ذریعے جتوایا گیا اور اس سرکاری تنظیم نے گیر سرکاری جو تنظیم ہے اس نے سب کا پول کھول دیا ہے اس کے بعد حلچل مچ گئی ہے خاص طور پر ان تین نشستوں کے اپر مولانا فضرامان کو کس طرح پشین سے جتایا گیا اس کے علاوہ کراچی سے مصطفیٰ کمال کو جتایا گیا اور پھر اس طرح پنجاب سے عطاولہ تارڈ جو اس وقت مسلمی قنون کے وزیر قانون ہے اور جو ہر وقت بہت زیادہ بولتے ہیں گرجتے ہیں برستے ہیں اور پیچھے ان کے کارنامے دیکھیں اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ داندلی کیس ہے اور کس طرح کی گئی ہے اس گیر سرکاری تنظیم نے جو ڈیٹا ہے وہ پبلک کر دیا ہے ان حلقوں کا انہوں نے پنجاب، سن، کھیبر، پکتونخوا اور بلوچستان کے تمام تر انتخابات کے حوالے سے اپنے تافزات کا اظہار کیا ہے رپورٹ میں پنجاب کے بعد سن، کھیبر، پکتونخوا اور بلوچستان میں بھی الیکشن داندلی سے کیسے سیٹے جیتی گئی بڑے رازوں سے انہوں نے پردہ اٹھا دیا ہے الیکشن دوہزہ چوبیس کے نتائج پتن نے آرڈیٹ رپورٹ جاری کر دی بڑے پیمانے پر داندلی اور بے زابدیوں کا انکشاف پتن نے فروری دوہزہ چوبیس کے انتخابی نتائج کی آرڈیٹ جاری کر دی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ لاہور کے بعد سن اور کیپی میں بھی جالی ریزلٹ فارم پائے گئے یعنی جو فارم پنتالیس اور سنتالیس کا معاملہ ہے وہ صرف پنجاب کے اندر نہیں بلکہ سن اور کھیبر پکتونخوا کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ آرڈیٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض حلقوں میں قومی اور صوبائی ٹرن آؤٹ کے درمیان بہت زیادہ فرق نے سیاست اور حکمرانی کے اقلاقی اور اقلاقی دیوالیپن کو بے نکاب کیا اور امکان ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام کو طویل عرصے تک پریشان کرے گا اور اس کا کھمیازہ بھوکت نہ پڑے گا اس کے علاوہ کہا گیا کہ عام انتخابات دوہزہ چوبیس کے نتائج کی آرڈیٹ میں پتن نے دعویٰ کیا کہ عام انتخابات دوہزہ چوبیس کے نتائج کے فانس کا ایک مضبوط آرڈیٹ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب تھا ادارے کی نویت اور اس کی پیشوارانہ میارات کا تائین کرتا ہے بدقسمتی سے ای سی پی صرف اپنی ڈٹائی سے جانبداری اور واضح نائلی کے الزامات کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا جو پاکستان کی آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے سری خلاف ورزی ہے یعنی الیکشن کمیشن بھی ڈٹائی برقرار ہے اور الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگتے آئے ہیں کہ وہ داندلی پر ملوث تھا آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے جو چیف الیکشن کمیشنر جو ہے رولپنڈی چٹہ صاحب کے جو الزامات تھے الیکشن کمیشن کے اوپر کے کس طرح ایک ایک خلقے میں پچاس پچاس زار ووٹوں سے نون لی کو جتوائے گیا تو یہ الزامات تھے اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ تو یہ مبینہ الزامات ان کے تھے وہ سب نے دیکھا پبلک ہوئے اس کے علاوہ پتن نے برطانیہ اور امریکہ میں مقیم بیرون ملک مقیم پاہستانیوں کا حوالہ دیتے ہیں وہ لکھا کہ وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ بلاک ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے آج جو رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اپنی ویب سائٹ تک رسائی تک چھوڑ کر الیکشن کمیشنر نے صرف آئین اور الیکشنز ایڈ کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ اس کے رہنمہ اصولوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے جو اس نے اپنے اسٹریجک پلان کے تیر مرتب کیے تھے یعنی جو ویب سائٹ بند کی گئی ہے جس سے بیرون ملک لوگوں کو بھی رسائی نہیں ہے الیکشن کمیشن صرف کوئی گیر قانون اقدام نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں اور جو اسٹریجک پلان ہے جو رہنمہ اصول ہیں اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے علاوہ پٹن اور کولیشن کے ایڈن نے انتخابی نتاج پر مادی اصلاحات کی پیمائش کے لیے پانچ بڑے اشاروں پر توجہ مرکوز کی ان پانچ اشاروں میں نمائی طور پر زیادہ تعداد میں پولنگ اسٹریجنز پر قومی اور متعلقہ صحبائی سمیلیوں کے حلقے کے درمیان ٹرن آرڈ میں گیر معاملی فرق امیدوارو اور عوام کو بتائے بغیر پولنگ سیکیوں میں آخری لمحات کی تبدیلیاں مطلقہ صحبائی اسمیلیوں کی پولنگ اسٹریجنز کی متدد قومی سطحوں پر تقسیم شامل ہے آرڈ فروری کی انتخابات میں کیا ہوئا آپ کو پتا ہے کہ کسی کا ووٹ اگر اس کے اپنے آبائی حلقے میں اس اسٹریجن میں تھا تو اس دفعہ پتہ نہیں اس کو اٹھا گا کسی اور اسٹریجن میں ڈال دیا کسی کو کہاں ڈال دیا اس وجہ سے بھی لوگوں کو یہ پریشانیاں ہوئی اور پھر جو صحبائی اور قومی اسمیلی کی نشستیں ہیں اس کا جو فرق ہے اس میں بھی جو ہے اب صحبائی جو الیکشن ہے اس کا ووٹ زیادہ پڑھ رہا ہے جو گورنمنٹ کا ہے اس کا قومی اسمیلی کا ہے اس میں کم پڑھ رہا ہے کہیں کسی میں کم تو کسی میں زیادہ مطلب اس میں بھی فرق آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ منظم داندلی کی گئی ہے اور دونوں صورتوں میں چاہے وہ صحبائی ہو چاہے قومی اسمیلی ہو اس کے علاوہ پٹن کی ریپورٹ کے مطابق چھے قومی حلقوں کی موجدگی یعنی آڈٹ میں بتایا گیا ہے اور ان کی تحقیقات کی گئے اور کچھ نمائے حلقوں میں سے اس کی قبل کی جو ایشیوز تھے اور داندلی اور حرافیری کی نویت اور پیمانے کا انکشاف ہوا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو مصبت حاصل کرنے میں مدد فرام کی پتن کی موجودہ آڈٹ رپورٹ میں چھے قومی حلقوں کا آہتہ کیا گیا جن میں خیبر پکتون خواہ سے پشاور بونیر اور ہریپور ہے اس کے علاوہ یہ تین حلقیں ہیں اور پھر سندھ سے کراچی پنجاب لاہور اور بلوچستان سے پشین سے ایک حلقہ شامل ہے اب یہ جو سندھ سے کراچی والا ہے یہ مصطفیٰ کمال والا ہے پنجاب آپ کو پتا ہے لاہور میں تھا بہت سارے تھے لیکن جو اتہ تارڑ والا ہے اس میں بہت زیادہ داندلی یا اس میں بے ذابتیوں کے انکشاف کیا گیا ہے اس رپورٹ میں اور پھر بلوچستان پشین سے مولانا فضرامان کو جی سیڈ میں جتوایا گیا اس سیڈ سے مطلق کہا جا رہا ہے اب قومی اسمبلی کے حلقے این اے دو سو بیاریس کراچی میں مطلقہ صوبائی ٹرن آؤٹ اور جاری کیے گئے بلٹ پروز کے مقابلے میں چھتیس ہزار ووڈ زیادہ ہونے کا ثبوت ہے اس کے برقس حلقے کے جتنے اور رن رب کے درمیان فرق اس کا نصف ہے جسے اٹھارہ ہزار جبکہ مجموعی طور پر دو سو پچاسی پولنگ اسٹیشن پر ووڈ کا ٹرن آؤٹ چوالیس فیصد رہا ہے چھتیس پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ نبوے سے تجاوز کر گیا اور پنتالیس پولنگ اسٹیشن میں پانچ سو سے زائد ووٹوں کا فرق ریکارڈ کیا گیا گیر معاملی طور پر زیادہ ٹرن آؤٹ والے تقریباً تمام پولنگ اسٹیشن پر فاتحہ جو اتفاق سے واپس آنے والے امیدوار تھے ایم کیوم کے مصطفیٰ کمال این اے ایک سو اٹھائیس جو ہے این اے وہاں سے پھر این اے دو سو بیالیس بھی چار صوبائی حلقوں پر فیلا ہوا تھا جس میں صرف ایک کو مکمل طور پر قور کیا گیا تھا ایک ہی وقت میں دونوں نے بل ترتیب پولنگ اسٹیشن سے ووٹر اور اس کے میز ایک تائی اور ایک پانچوہ حصہ شیئر کیا گیا الیکشن ایک کے سیکشن بیس کے تیت حلقوں کی حد بندی کے حصولوں کے سخت خلاف ورزی کی گئی پتن نے اپنی آرڈی رپورٹ میں الزام لگائے کہ انہیں ایک سو ستائیس لاہور جہاں مسلمی نوم کی عطا تارڑ کو فاتحہ کرا دیا گیا یعنی جو ابھی وزیر اطلاعات ہیں اور جو ہر وقت الزامال لگاتے ہیں قرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور تین لاگ روپے قرائے دینے کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح وہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان کی جو زبان بند نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا اپنے حلقہ مند داندلی زدہ مبینہ طور پر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ داندلی زدہ اور بے زابتیوں سے الیکشن جیتے ہیں پھر جو داندلی زدہ حلقے ہیں اس میں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لاہور کا اس سے حلقے میں عطا تارڑ کو فاتح کرا دیا یا انتخابی نتائج میں حرافیری کی گئی حلقوں کی حد بندیوں اور پیپرز میں گپلے کے ذریعے انتخابی عمل کے بنیتی کی ایک واضح مثال یعنی سب سے زیادہ داندلی اور بے زابتیاں اس حلقے میں ہوئی پھر داندلی زدہ یہ حلقہ ابتدائی حد بندی میں چارج سوبائی حلقہ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو ستاون اور ایک سو باسٹھ پر فیلا ہوا تھا تاہم ایک اور صوبائی حلقہ پیپی ایک سو ترے سٹھ کے پولنگ سیشنز کو پولنگ کے دن کے قریب بغیر کسی قانونی طریقہ عمل کیے پولنگ سکرین کے ساتھ منصلی کر دیا گیا پٹن نے کہا کہ ڈیٹا کی جانچ پرتال کرتے وقت پتا چلا کہ سینکرو فارم پینتالیس اور فارم چھالیس جو کی پولنگ سیشنز کے انتخابی نتائج کے تیاری کے لیے بنیادی دستاویزات ہیں یا تو پوسٹ نہیں کیے گئے یا نامکمل پائے گئے یا گیر کانونی پائے گئے جس سے اہم معلومات کو دندلہ دیا گیا اور آڈٹ اور شفافت کیت کے لیے مسائل پیدا کیے گئے اس میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کے تضادات کو چھپا نہیں سکتا اور ہر سطح پر انتخابی نتائج محرافری کی طرف توجہ ممزول کرانے کے پابند ہیں انہیں دو سو پیسر پشین کی انتخابی نتائج کا آڈٹ شروع کرتے ہوئے کہا گیا کہ جہاں مولانا فضلیمان کو فاتح کرا دیا گیا پتن اتحاد 38 نے دعویٰ کیا کہ اسے الیکشن کمیشن کی نائلی سے اور بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ دونوں اسسوسیشن کے سینکنو پولنی اسسوسیشن کا مکمل ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے یعنی مولانا فضلیمان کو بھی کس طرح آخری میں جیت دلوایا گیا کس خوف سے کس ڈر سے یہ سب کو علم ہے مبینہ طور پر اور پتن کی اس ریپورٹ نے تو ان سب کا پول کھول دیا ہے خاص طور پر مصطفیٰ کمال مولانا فضلیمان اور اس کے علاوہ عطا تارٹ کی جو نشہ سے لاہور سے ان تینوں حلقوں میں داندلی کے تمام ریکارٹ مبینہ طور پر توڑ دیئے گئے ہیں یہ پتن ریپورٹ بتا رہی ہے اور جو پاہستان تریکن صاحب رو رہی ہے فارم پنتالیس اور سنتالیس کا رو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فارم سنتالیس سے جدنے والوں کا یہ حال ہے اور اسی وجہ سے مولانا فضلیمان صاحب آج بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں دوسروں کو اور آج بھی جو ہے وہ پہلی بار بڑے عرصے سے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو ان کو بڑی مسئلہ ہو رہا ہے لیکن ان کے اپنی سیر تو جتوائی گئی کس طرح جتوائی گئی ہے پتن ریپورٹ ہی بتا رہی ہے آپ نے بھی سن لیا تو دیکھتے ہیں کہ پاہستان کے انتخابات کبھی درست سمدھیں نہیں ہوئے ہر الیکشن پر الزامال لگتے رہے داندلی کے بے ذابتیوں کے اور وہیں سلسلہ جاری ہے پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا مجھے بھی دیجئے گا اجازت اللہ حافظ